آگرہ میں ابھی بینک لوٹ کی واردات کے اپرادی پولس کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے سریاں واردات کو انجام دے کر بدماشوں نے پولس کو کھلی چنوٹی دے دی ہے اس بار بے خوف بدماشوں نے بیچ چوراہے پروپٹی ڈیلر کو گولیوں سے بھون دیا بیچ سڑک پر یہ ایک لاش پڑی ہے اس شخص کے کچھ دیر پہلے ہی بے خوف بدماشوں نے سریاں گولی مار کر ہتیا کر دی بائک سوار بدماشوں نے فلمی سٹائل میں اندھا دھند گولیاں چلا کر واردات کو انجام دے ڈالا بھیڑ بھرے بازار کے بیچ میں سریاں انجام دی گئی واردات سے علاقے میں ہڑکمپ مچا ہوا ہے تصویریں بتا رہی ہیں کہ آگرہ میں اپرادیوں کے ہونسلے کتنے بلند ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے انڈیا نوورسیز بینک لوٹ ماملے میں بھی پولس کے ہاتھ ابھی کھالی ہیں بیچ چوراہے پروپٹی ڈیلر کی ہتیا بھرے بازار ہتھیار بند بدماشوں نے کیا قتل سریاں بائک سواروں نے انجام دی واردات دن دہاڑے پروپٹی ڈیلر کی ہتیا سے سنسنی یہ تصویر آگرہ کے رہنے والے پروپٹی ڈیلر حریش پچوری کی ہے تحصیل میں رجسٹری کا کام کرنے والے پروپٹی ڈیلر حریش پچوری کسی کام سے گھر سے باہر آئے تھے اسی دوران بائک سے آئے کئی بدماشوں نے ان پر تابر توڑ فائرنگ کر دی جس سے ان کے سر میں گولی لگی اور حریش موقع پر ہی گر پڑے سریاں ہوئی گولی باری میں علاقے میں ہڑکم پچ گیا جس کا فائدہ اٹھا کر بدماش پرار ہو گئے واردات راجیش پر مندر کے پاس انجام دی گئی بدماشوں کے فرار ہونے کے بعد لوگوں نے واردات کی جانکاری پولس کو دے دی دن بہارے ہتیا کی سوچنا کے بعد اسیس پی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گھائل حریش پچوری کو اسپتال بجوائیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت خوشت کر دیا پولس نے حریش کے ہتیا کی جانکاری پریبار کو دی ہے پولس کے مطابق ابھی بدماشوں کے تلاش کے لیے زلے میں ناکے بندی کرائی گئی ہے باقی پریبار سے حریش کے کاروبار اور ان کی رنجش کو لے کر پوستاج کے بعد ہی آگے کی کاروبائی کی جائے گی محس کچھ دنوں کے اندر ہی آگرہ میں بے خوف ہو رہے بدماشوں نے دوسری بڑی باردات کو انجام دیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی بدماشوں نے انڈیا نوبرٹیز بینک لوٹ کی باردات کو انجام دیا تھا جس میں بدماشوں نے بینک کرمیوں کو بندک بنا کر 54 لاکھ روپے لوٹ لیے تھے یہ بارداتیں بتا رہی ہیں کہ زلہ پولس بدماشوں پر لگام لگا پانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے آگرہ سے اے بی پی گنگا کے لیے پنکت گپتا کی ریپورٹ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی